لکٹ آن میں نرمی ہوگی یا سختی فیصلہ آج ہوگا وزیراعظم عمران خان کا کرونا صورتحال پر قوم کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے صورتحال سے آگاہ کریں گے اجلاس میں انجی ایم اے کے ماہرین بریفنگ دیں گے نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کے فیصلوں کی توسیق بھی ہوگی ٹرین سرویس کو مزید فاعل کرنے پر مشاورت کی جائے گی قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پنجاب حکومت ہفتے میں پانچ دن کاروبار دو دن چھوٹی کی تجویز پیش کرے گی وزیراعظم سردار عثمان بزدار نے پنجاب حکومت کی طرف سے سفارشات کو حتمی شکل دے دی یہ بھی کہا کہ ایسو پیس پر سکتی سے عمل درامت کروایا چاہے گا عوام خود بھی احتیاط کریں پاکستان میں لوکڈاؤن میں نرمی گلے پڑ گئی چوبیس گھنٹوں میں ریکارڈ ساٹھ ہموات کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار پانچ سو تین تالیس ہو گئی مزید دو ہزار نو سو چون سٹھ افراد میں وائرس کی تشخیص تعداد بہتر ہزار چار سو ساٹھ تک جا پہنچی سن میں چار سو اکیاسی پنجاب میں نو سو ستان میں خیبر پکتنخواہ میں چار سو تہتر بلوچستان میں سین تالیس گلگت بلکستان میں گیارہ آزاد کشمیر میں چھے اور اسلام آباد میں اٹھائیس مریضوں کا انتقال دنیا بھر میں کرونا کے تیز بار تین لاکھ تہتر ہزار امباد مریض باسٹھ لاکھ سٹھ سٹھ ہزار ہو چکے امریکہ میں ایک لاکھ چھے ہزار برطانیہ میں اٹھتیس ہزار چار سو نواسی اٹلی میں تین تیس ہزار چار سو پندرہ سپین میں ستائیس ہزار اکسو ستائیس فرانس میں اٹھائیس ہزار آٹھ سو دو بھارت میں پانچ ہزار چار سو آٹھ ترکی میں چار ہزار پانچ سو چالی سیران میں سات ہزار نو سو ستانمے اور برازیل میں انتیس ہزار تین سو اکتالیس ہلاکتیں صوبہ خیبر پختونخواہ میں مزید دو ڈاکٹرز کرونا سے جانب حق صوبائی وزیر سہر تیمول شبرانے صوبہ میں کرونا وائرس سے مزید دو ڈاکٹرز اور انگزیب اور ڈاکٹر آزم کے جانب حق ہونے کی تصدیق کر دی انہوں نے اہل خانہ سے اظہار تازیت کیا اور کہا کہ ڈاکٹرز کی قربانی یاد رکھی جائے گی لکڈاؤن کے بارے افواہوں پر کار نہ دھریں سندھ حکومت نے عوام سے اپیل کر دی ترجمان مرتضی وحاب کہتے ہیں فیصلہ جو بھی ہوا وفاقی حکومت کی مشاورت سے ہوگا کرونا سے اماعت کی شرح بڑھ رہی ہے احتیاط کریں اور ایسو پیس پر عمل کریں ریلوے کے محدود آپریشن میں مزید دس ٹرینیں شامل جس کے بعد روزانہ چلنے والی ٹرینوں کی تعداب چارلیس ہو گئی سواجی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے ساٹھ فیصد چیٹوں پر بوکنگ جاری نئی ٹرینوں میں شالیمار ایکسپریس باؤدین زکریہ سرسید کراچی ایکسپریس اور راول ایکسپریس شامل ہیں اور ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں پاکستان میں کرونا کے مقامی منتقلی کے کیسز میں اضافہ ہوا تشخیص کے لیے چوبیس گھنٹوں میں پندرہ ہزار ٹیسٹ کیے گئے ہیں پاکستان میں وینٹی لیٹرز کی کوئی کمی نہیں ملک پر میں دو سو ایک مریض وینٹی لیٹر پر ہیں اسلام علیکم ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں مریم خرشید ہیڈلائنز آپ نے جانی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے